باپ چوبیس سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا لیکن ہفتہ کے پہلے دن وہ صبح صویرے ہی ان خوشبدار چیزوں کو جو تیار تھیں لے کر قبر پر آئیں اور پتھر کو قبر پر سے لڑکا ہوا پایا مگر اندر جا کر خدا بندی یسو کی لاش نہ پائی اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس بات سے حیران تھیں تو دیکھو دو شخص بررق پوشاک پہنے ان کے پاس آکھڑے ہوئے جب وہ ڈر گئیں اور اپنے سر زمین پر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھوڑتی ہو وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے یاد کرو کہ جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا ضرور ہے کہ ابن آدم گناہگاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جائے اور مسلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے اس کی باتیں انہیں یاد آئیں اور قبر سے لوڑ کر انہوں نے ان گیارہ اور باقی سب لوگوں کو ان سب باتوں کی خبر دی جنہوں نے رسولوں سے یہ باتیں کہیں وہ مریم مقدلنی اور یوانا اور یعقوب کی ماں مریم اور ان کے ساتھ کی باقی عورتیں تھیں مگر یہ باتیں انہیں کہانی سے معلوم ہوئیں اور انہوں نے ان کا یقین نہ کیا اس پر پترف اٹھ کر قبر تک دوڑا گیا اور جھک کر نظر کی اور دیکھا کہ صرف کفن ہی کفن ہے اور اس ماجرے سے تعجب کرتا ہوا اپنا گھر چلا گیا اور دیکھو اسی دن ان میں سے دو آدمی اس گاؤں کی طرف جا رہے تھے جس کا نام اماؤوس ہے وہ یعقوب سے قریبا سات میل کے فاصلے پر ہے اور وہ ان سب باتوں کی بابت جو واقع ہوئی تھی آپس میں بات چیت کرتے جاتے تھے جب وہ بات چیت اور پوچھ پانچ کر رہے تھے تو ایسا ہوا کہ یسو آپ نزدیک آ کر ان کے ساتھ ہو لیا لیکن ان کی آنکھیں بند کی گئی تھی کہ ان کو نہ پہچانے اس نے ان سے کہا یہ کیا باتیں ہیں جو تم چلتے چلتے آپس میں کرتے ہو وہ غمگین سے کھڑے ہو گئے پھر ایک نے جس کا نام کلپوس تھا جواب میں اس سے کہا کہ کیا تو یورسلم میں اکیرا مسافر ہے جو نہیں جانتا کہ ان دنوں اس میں کیا کیا ہوا ہے اس نے ان سے کہا کیا ہوا ہے انہوں نے اس سے کہا یوسو ناصری کا ماجرہ جو خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا اور سردار کاہنوں اور ہمارے حاکموں نے اس کو پکڑوا دیا تاکہ اس پہ قتل کا حکم دیا جائے اور اسے مسلوب کیا لیکن ہم کو امید تھی کہ اسرائیل کو مخلصی یہی دے گا اور علاوہ ان سب باتوں کے اس ماجرے کو آج تیسرا دن ہو گیا اور ہم میں سے چند عورتوں نے بھی ہم کو حیران کر دیا ہے جو صویرہی قبر پر گئی تھی اور جب اس کی لاش نہ پائی تو یہ کہتی ہوئی آئیں کہ ہم نے رویہ میں فرشنوں کو بھی دیکھا انہوں نے کہا وہ زندہ ہے اور بعض ہمارے ساتھیوں میں سے قبر پر گئے اور جیسا عورتوں نے کہا تھا ویسے ہی پایا مگر اس کو نہ دیکھا اس نے من سے کہا اے نادانو اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقادو کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا پھر مسیح سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا دیں اتنے میں وہ اس گاؤں کے نزدیک پہنچ گئے جہاں جاتے تھے اور اس کے دھنگ سے ایسا معلوم ہوا کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے انہوں نے اسے یہ کہہ کر مجبور کیا کہ ہمارے ساتھ رہے کیونکہ شام ہوا چاہتی ہے اور دن اب بہت ڈھل گیا پس وہ اندر گیا تاکہ ان کے ساتھ رہے جب وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تو ایسا ہوا کہ اس نے روٹی لے کر برکت دی اور توڑ کر ان کو دینے لگا اس پر ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے اس کو پہچان لیا اور وہ ان کی نظر سے غائب ہو گیا انہوں نے آپس میں کہا کہ جب وہ راہ میں ہم سے باتیں کرتا اور ہم پر نوشتوں کا بھید کھولتا تھا تو کیا ہمارے دلوں جوشے نہ بھر گئے تھے پس وہ اسی گھڑی اٹھ کر یورسلم کو لوڑ گئے اور ان گیارہ اور ان کے ساتھیوں کو اگٹھا پایا وہ کہہ رہے تھے کہ خداوند بے شک جی اٹھا اور شمون کو دکھائی دیا ہے اور انہوں نے راہ کا حال بیان کیا اور یہ بھی کہ اسے روٹی توڑتے وقت کس طرح پہچانا وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ یسو آپ ان کے بیش میں آ کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو مگر انہوں نے گھورا کر اور خوب کھا کر یہ سمجھا کہ کسی روح کو دیکھتے ہیں اس نے ان سے کہا تم کیوں گھوراتے ہو اور کس واسطے تمہارے دل میں شک پیدا ہوتے ہیں میرے ہاتھ اور میرے پاؤں دیکھو کہ میں ہی ہوں مجھے چھو کر دیکھو کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو اور یہ کہہ کر اس نے انہیں اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھائے جب مارے خوشی کے ان کو یقین نہ آیا اور تاجب کرتے تھے تو اس نے ان سے کہا کیا یہاں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے انہوں نے اسے بھونی ہوئی مچلی کا قتلہ دیا اس نے لے کر ان کے روبرو کھایا پھر اس نے ان سے کہا یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب تمہارے ساتھ تھا کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں اور ان سے کہا یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسر دن مردوں میں سے جی اٹھے گا اور یورسلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی تم ان باتوں کے گواہ ہو اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو پھر وہ انہیں بیتنیاں کے سامنے تک باہر لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدہ ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا اور وہ اس کو سجدہ کر کے بڑے خوشی سے یورسلم کو لوڑ گئے اور ہر وقت حیکل میں حاضر ہو کر خدا کی حمد کیا کرتے تھے